اسلام علیکم اور خوش آمدید ناظرین آج ہم جس شہر میں موجود ہیں وہ پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصلہ باد زلہ فیصلہ باد کی تحصیل جنہ مالا میں آج ہم یہاں آئے ہیں اور آج یہ آنے کا مقصد ہمارا ہے این اے چیتر این اے سیونٹی سکس جو کہ نئی حلقہ بندی کے تحت اب این اے ایک سو دو ہو گیا ہے یہ حلقہ وزیر مملکت براہ داخلہ تلال چودری کا حلقہ ہے یہ اور یہاں سے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں تلال چودری نے کامیابی حاصل کی تھوڑا سا کرے شہر کے بارے میں اس تحصیل کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ پنجاب کے جو تیرہ اصلہ ہیں ان سے بڑی ایک تحصیل ہے میرے اقب میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پاکستانی دروازہ ہے اور یہ پاکستانی دروازے کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے یہ جنہ والا شہر نہ صرف تاریخی بلکہ ثقافتی لحاظ سے بھی اس کی اپنی ایک اہمیت ہے سر گنگا رام مرزا صاحبہ جو لوگ تاستان ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ جو تاریخی اور ثقافتی جو کردار ہیں سردار بھگت سنگھ اس کے علاوہ اگر میں تذکرہ کروں تو ان کی بھی رہائش ان کی بھی پیدائش اسی جگہ کی تھی ایک طریقے سے جہاں یہ ثقافتی تاریخی لحاظ سے اہم ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب اس شہر کو بنایا گیا تو سر گنگا رام نے اس کو آٹھ بزاروں پر مشتمل اس شہر کی جو بناورت تھی جو اس کی پلاننگ تھی وہ کی گئی لیکن وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ثقافت بھی اور تاریخ بھی مان پڑتی چلی جا رہی ہے اگر دوہزار آٹھ کی بات کریں تو دوہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نواب شیر وسیر نیاں سے کامیابی حاصل کی تھی دوہزار تیرہ میں تلال چودری نیاں سے کامیابی حاصل کی دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں جنہ والا سے جو کہ حلقہ اینے سیونٹی سکس ہے اور اب نئی حلقہ بندی کے تحت اینے ایک سو دو ہو گیا ہے وہاں کے لوگ کس کو اپنا ووٹ دیں گے دوہزار اٹھارہ میں کون سا امیدوار کس جماعت کو یہاں سے کامیابی حاصل ہوگی آج اس شہر میں موجود ہیں چلیں گے لوگوں کے پاس ان کی رائے جانیں گے اور کوشش کریں گے یہ پوچھنے کی کہ وہ اپنے منتقب امیدوار کی کارکردگی سے کتمنا مطمئن ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوہزار اٹھارہ میں وہ کس امیدوار یا کس جماعت کو حلقہ این اے چھتر یا نئی حلقہ بندی کے تحت حلقہ این اے ایک سو دو سے کامیاب کرائیں گے تو آئیے چلتے ہیں عوام دوہزار اٹھارہ میں کس کو اووٹ دیں گے تلال چوہدری کی کارکردگی کیا ہے عوام کی زبانی پوچھتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہت سارے یہاں پہ کاروباری جو افزرات ہیں وہ ہیں ان سے بات کریں گے یہی کے ووٹرز ہیں یہی کے رہائشی ہیں اور یہی کاروبار کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ کے جی ٹھیک ووٹ ڈالتے ہیں جی ووٹ ڈالتے ہیں اچھا دوہزار تیرہ میں کس کو ووٹ مسلم علی نون کو ووٹ ڈالا تھا دوہزار اٹھارہ میں اب کس کو ووٹ دیں گے کس امیدوار کو دیں گے آپ میرا خیال ہے مسلم علی نون کو بھی ووٹ دیں گے اور تلال چودری بھی بیسکلی پرسنیلیٹی وائس بھی تلال چودری کو ووٹ دیں گے کیونکہ تلال چودری نے جڑا مالا کے لیے کافی کام کیے ہیں آپ خوش ہیں موٹر میں اور سڑکوں پہ خوش ہیں یہ اس وجہ سے جڑا مالا آپ ایک قسم کا مرکزی بن گیا ملتان سائی والو کارا یہ سب ٹریفک اب جڑا مالا سے چلے گی اور جڑا مالا میں اوورال کام بھی کہ تلال چودری نے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایک اور ووٹر ہے یہیں کے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہیں کے ووٹر ہے ہاں جی ووٹ دوہزار تیرہ میں کسے دیا نواز شریف کو دوہزار اٹھارہ میں کسے دیا نواز شریف کو ہی دیں گے نواز شریف صاحب پنامے فیصلے میں ان کے خلاف آیا وزیارت عظمہ ان کے ہاتھ سے چلی گئی نا اہل قرار دیا سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ دیا کہ وہ تاہیات نا اہل ہیں اس کے باوجود بھی نون لکھ کو ووٹ دیں گے ہاں جی نون لکھ وہ اس دنیا سے بھی چلے جائے تاں بھی جب تک نون لکھ رہے گی نون لکھ کو ووٹ دیں گے ووٹ نواز شریف تھا ووٹ نواز شریف کا اسلام علیکم ووٹ ڈال الحمدللہ دوہزار تیرہ میں کس کو ووٹ دیں گے نواز شریف یہ نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈال دوہزار تیرہ میں نون لکھ نون لکھ کو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ میں ووڈ میاں ساہو کو ووڈ ڈال دیں گے انشاءاللہ دوہزار تیرہ میں کس کو ووڈ دیا تھا پاکستان مسلم لیگ کو نون لیگ کو دیا تھا کر کر دیکھ اسے مطمئن ہے نون لیگ ہم نے ووڈ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس بنیاد پر دیا تھا کہ پاکستان میں تیرہ سے پہلے بجلی کا نام و نشان نہیں تھا قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں اپنے دور اقتدار میں آپ کو بجلی دوں گا بجلی ملی بالکل بجلی پاکستان میں ملی اب بہت تھوش پاکستان میں یا جڑا مالا جڑا مالا میں تقریب چاہے ہم جڑا مالا کی بات کرتے ہیں باقی پاکستان میں تا لوڈ شیٹنگ ابھی بہت زیادہ ہو رہی ہے مجھے بتا ہے دوہزار اٹھارہ میں کس کو ووڈ دیں گے ووڈ میں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کو دوں گا میاں نواز شریف صاحب تو تاہیات ناہل ہو گئے وزارت عزمہ سے ہٹ گئے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات چل رہے ہیں روزانہ وہ اعتصاب ادالت جاتا ہے میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو سادش ہوئی ہے وہ سی پیک کی ہوئی ہے اس کو پورا پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے میاں محمد نواز شریف اگر جیل سے بھی پیغام دے گا کہ فلاں کانیڈیڑ کو ووڈ دو تو ہم انشاءاللہ تعالی اسی کو دیں گے آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل سے بھی اگر پیغام دیں گے ادایت دیں گے کہ اگر ان کی امیدوار کو ووڈ دیا جائے تو اسی کو ووڈ دیں گے ایک اور ووٹر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی طرح بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ووڈ ڈالتے ہیں کس کو ووڈ ڈالا تھا دو ازار پاکستان مسلم لیگ میں اور دو ازار اٹھارہ کیام انتخابات بھی کس کو وڈ دیں گے پاکستان مسلم لیگ کارکردگی سے مطمئن ہے تلال چوڑی بہت زبرست تھے آئی ہیں الحمدلہ کیوں نہیں بہت اچھا کام کروا رہے ہیں اور انہی چھتر میں مسائل آپ کو کوئی نہیں ہے انہی چھتر انہی چھتر میں تقریباً سوئی گیس کا تھا وہ ابھی حل ہو گیا ہے ٹھیک ہے حل کے میں سوئی گیس کی پائیو لین بیش رہی ہے ٹھیک ہے دو ازار تیرہ میں کس کو وڈ دیا آپ تلال جوہدری کو دو ازار اٹھانہ میں انشاء اللہ تلال جوہدری کو تو آپ انکار کرتے گے اسے مطمئن ہے نون لیگ کیا اور تلال جوہدری انشاء اللہ انشاء اللہ وہ آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہاں پہ یونیورسٹی کیوں نہیں ہے میں نے یہ نہیں پوچھا میں نے تو کہا یونیورسٹی ہے یا نہیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ اس کو گلتہ فہمی ہوئی ہے یہاں پہ یونیوریسٹری کا کیمپس جی سی کا شروع ہو گیا ہے اور پچھلے شروع ہیں الحمدللہ اور یہاں پہ ترقیاتی کام بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں اور ہمارے ادھر پی پی 53 میں گیس نہیں تھی اب ادھر گیس بھی گیس ہو گئی تو آپ یہ نہیں کار کر دیں کی سمتوائی نظر آمد چلے جی اور ووٹرز سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم جی ووٹ ڈالتے ہیں 2013 میاں نواز شریف یہاں پہ جو ووٹرز ہیں ان کی اپنے رائے ہیں ابھی تک کی جو رائے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی کار کردگی سے خوش نظر آتے ہیں مسائل کوئی بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے کہ جہاں پہ مسائل نہیں ہیں تلال چودری کی جو کار کردگی ہے اس سے بھی خوش نظر آتے ہیں اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں جناب آپ یہاں انہیں 76 کے ووٹر ہیں کس کو ووٹ ڈالا تھا مسلم لیگ نون کو ہی ڈالا تھا خان صاحب کو کوئی ووٹ نہیں ڈالنے گا خان صاحب انہوں نے نہیں دینا دو ہزار اٹھارہ میں پھر ووٹ آپ کس کو دے چلے ایک اور ووٹر رجی ان کو ڈال بات کرتے ہیں سلام علیکم جناب انشاءاللہ دو ہزار تیرہ میں کس کو ووٹ نواز شریف کو اٹھارہ میں نواز شریف کو وہ تو نہ ہے لوگ پھر کیا بات ہے گول ان کو دینا ہے انشاءاللہ دینا ہے ایلی سے کوئی فرق نہیں پڑھیں کسی نے کام اتنے کیے ہوں دس دس گھنٹے بعد آپ کیاتے ہیں لہور لہر پروکرا کی کڑا آپ دو گھنٹے میں ڈائی گھنٹے میں سڑکیں کنی چیز میں بنی دس میں بتائیں آپ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ میان نواز شریف کو اس پر کرتے ہیں تو مجھے ایک باہ بتا ہے چلے چلے آپ نے کہا کریڈٹ جاتا ہے آپ کی رائے آپ کی رائے کا مہترام کرتے ہیں مجھے ایک بات ہے جو اس وقت جو کیسز کا سامنے ہیں ان کو وزارتِ عزمہ ان سے چھن گئی نہ اہل ہو گئے کرپشن کیسز کا سامنے ہیں پنامہ میں ان کا سامنے ہیں تو کیا یہ تمام چیزیں کوئی فرق نہیں ڈالا آپ کی اوپر انسان کے زندگی میں انسان پہ اچھا وقت بھی آتا ہے برا بھی آتا ہے انسان کے لیکن نواز شریف زندہ آباد چلے سوڑے رب دیا رحمتا ہاں اور ہم پچھو گناہ بکیا گندو بکی پانی آیا ہاں 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 نہ کمات بکیا نہ کانک بیک دیا نہ کشاہ بیک دیا ہاں ہاں باکی کام بھی چنگیا گلو انہیں باکی کام بھی چنگیا گھڑو ناکسی ہاں ہاں نواز شریف زندہ آدم ہوئے گا اس ملک دا مردی بندہ خروع کر مہنے جیلا مردی دان کار لے ہاں ہاں زمینیدار ہاں زمینیدار کسی ڈھول یا صرف شرخ ج والدہ ج ایک ہڑے کر ایک ہڑے کر ایک ہڑے کر کس کو ووڑ دے گے یہ ہے بندہ خاندانی ہوگا انوائشوں بوڑی دے ہوگا یہ ثابت ہے سارا زیمیندار سارا زیمیندار مر گیا ہم بات کر رہے ہیں جڑا والا میں اب تک نون لیگ کی کارکردی کی اس سے آنے کے لوگ خوش حضر آتے ہیں نون لیگ کو کیوں نہیں آنے تو سب نون لیگ کی کارکردی کی سے بہت خوش ہیں نے خوش ہیں لوگ خوش ہیں سارے کی ساتھ سون لو اور سون لو یہاں پہ جو لوگوں کی رائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ احترام ان کا کر رہے ہیں مجبوری طور کے اوپر جو نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں جو کارکردی کی سے خوش نظر آنے والے والے لوگ وہ کافی زیادہ ہیں یہاں پہ کچھ نالا بھی نظر آتے ہیں وہ لوگوں کی رائے ہیں اپنی ہمارا کام ہے صرف نے چیتر جو کہ اب القا نے ایک سو دو جڑا مالا ہو گیا ہے جڑا مالا میں گو کے زیادہ تر لوگ مسلم لیگ نون کے حق میں نظر آئے کلال چودری کے حق میں نظر آئے لیکن عام انتخابات زیادہ دون نہیں ہیں دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں جڑا مالا شہر کے عوام خاص اور پہلقہ نے سیونٹی سکس اور نئی حلقہ بندی کے تحت نے ای ون سیرو ٹو کے عوام اپنا فیصلہ سنا دیں گے کہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں کونسی جماعت اور کس جماعت کا امیدوار اس حلقے سے کامیابی حاصل کرتا ہے فرید رئیس کو جڑا مالا سے اجازت دیجئے اللہ حافظ